جو ری ایکشنز ہم کرواتے ہیں پودوں کو بھی ڈسٹرائی کرتے ہیں بلکہ آرٹیفیشل ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن کمنگ بیک ٹو بیداللہ صاحب جو سوال تھا مرسیز حاشمی نے پوچھا تھا کہ اس خوراک کو کھانا جو کہ سمندر سے ہمیں فراہم ہوتی ہے وہ کیا نقصان دے ہیں یا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا محترمہ کے لیے ضروری تھا کہ یہ سوال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ فتوہ دے دوں کہ یہ سمندری مچھلیاں اور جھینڈا اور کیا کرتا ہے ایک بات لیکن اتنا میں ضرور ارز کر سکتا ہوں دیکھئے کرہ ارز پر تین حصے پانی ہے ایک حصہ خشکی اور یہ سمندر اتنا شفیق ہے ہماری اطلاب مذہبی اور روایتی اطلاب کے مطابق زندگی ہی سمندر سے نکلی آپ کوئی مذہبی کتاب پڑھنے اس میں یہ ہی ملے یہ سمندر بہت شاید یہ ہماری پیدا کی ہوئی تمام غلازت کو جسپ کر لیتا ہے ساری دنیا کی غلازت سمندر میں آتی پورے پاکستان میں جو غلازت روزانہ پوڈیوس ہوتی ہے وہ سمندر میں ہماری ساحلی پٹی خارج ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کراچی شہر میں کتنے واشروم ایسے ہیں جس میں آپ صفائی کے لیے تیزاب استعمال کرتے ہیں یہ تیزاب دھل کے وہیں داتا ہے تلت نے ذکر کیا پیسٹیسائیڈز کا تو میں یہ ارز کروں کہ پیسٹیسائیڈز آپ کرتے ہیں جو بھی آپ دوا چھڑکتے ہیں بارش ہوتی ہے اول تو وہ زمین پہ گرتی ہے پھر بارش ہوتی تو پتوں سے دھل کے زمین میں جذب ہو جاتی ہے اور وہاں سے زیر زمین پانی کی صورت میں وہ نہروں میں کھالوں میں مل کے اور فائنلی وہ بھی سمندر میں پہنچتے ہیں تو یہ تیہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کونسی سمندری مچھلی کھائیں اور کونسا جھیندہ کھائیں میں کوئی سلسلے میں نہیں بتا سکتا مگر صرف ایک بات میں بتا سکتا ہوں اللہ میں نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ خوشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا اور یقیناً انسان اس کے جزا سے نہیں بچے پہلے ہم سبسٹے کا فساد سے مراد لڑائی جائے رہا ہے بیٹلاف ریور پلیٹ اور سنگ دابی سمارک والی لڑائیاں ہیں نہیں یہ یہ ہے پلوشا جو زمین پہ بھی ہے اور پانی میں بھی ہے اور دیکھئے سمندر ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کی جھلکیاں دیکھ کے جو ہم فلم وغیر ڈاکمنٹری میں دیکھتے ہیں مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا کچھ ہے سچے بات یہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ گہرے سمندروں سے جو مشریہ پکڑی جاتی ہیں ان کو کھائیں تو بہتر ہے ہماری ساہلی پٹی تو چالیس میل دور تک بلکل درست آپ نے بات فرمائیے اور یہی بات ہے کہ اب اس کو چیک آپ کو خود کرنا ہے اس طرح کریں گے کہ ہم ان کے سوال کا جواب I will research it and then give it to you in my kitchen on Monday صحیح یہ تو فکر نہ کیجئے گا and it's been very genuine of you ویچ صاحب کہ instead of giving wrong information it's better جو correct information اور جو اس کا export ہے اس سے ہم معلوم کریں and I will find it out for you دوسرا یہ کہ میں آپ لوگ کو ایک information یہ بتاؤں کہ last year انہی مہینوں کے اندر جب ہم یہ ماہ اور یاد کا دن celebrate کر رہے تھے تو we had a whole campaign جو کہ میں نے ہمیرا اور مسل صاحب کے ساتھ ملکے کی تھی kitchen میں ہماری campaign تھی which was called Go Green اور ہم نے وہاں پہ بچوں کا introduction ہم نے پوری team بنائی تھی اور بچوں کے ساتھ ہم نے کچھ programs بھی کیے تھے and they were called Planeteers you know and وہ Planeteers وہ تھے جو کہ awareness بچوں ہی میں پھیلا رہے تھے تو وہ تھوڑی سی campaign ہم نے کی تھی which was really very successful بہت سارا ہم نے کام کیا تھا kitchen gardens introduce کرانے میں اور یقین کریں ایک سال بعد بھی ڈیر سال بعد تقریباً مجھے یہ calls بھی آتی کہ ہم نے last year winters میں کیا تھا آپ نے پورینا لگانا سکھایا تھا اور دھنیا لگانا سکھایا تھا وہ ہم لگا چکے ہیں گھر میں اور اس کی وہ crops جو ہیں وہ گملوں میں سے حاصل کرتے ہیں اور ایک attachment اس طرح سے create ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ healthy giza آپ کو ملتی ہے organic substance کے ساتھ so this was something you know we wanted to put in effort اور انشاءاللہ اس کو continue کریں گے میں اس پہ تھوڑا سامرین کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کی میڈیا کے حوالے سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی social value ہے لیکن اب صور صرف اس بات کا اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی commercial value نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی social value ہوتی اسی کی commercial value بھی ہوتی ہے اور eventually i think یہ awareness develop کرنا بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں کہ بیٹھ گئے ہیں باتیں کرنے کے لیے کہ sponsor سامنے میں آرہا sponsor بھاگ رہا ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ آپ تو sponsor کو آنا چاہیے sponsor کو آنا چاہیے اور میں آپ لوگ کو fashion کے context میں یہ بات بتاؤں کہ all around the world جتنے بھی major fashion events other than Pakistan ہمارے یہاں پہ آج کل جو theme چل رہا ہے وہ handy craft کا چل رہا ہے کہ جو ہمارا rural craft یا craft men or women ان کو آپ promote کریں اور ان کے گھر میں بھی وہ پیسے کی rolling ہو economic upliftment ہو تو ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں internationally last year سے لے کے اب تک جو fashion weeks ہوا ہیں ان کے اندر organic cotton organic textiles ان کی جو ہے themes کے اوپر کام کیا جا رہا ہے which was very interesting year and a half back like i also got a call from one of one of the designers in london and i got this opportunity to i couldn't do the collection though لیکن i got this opportunity کہ جس کے پر میں نے پورا research کیا کہ organic textile کیا ہوتا ہے and it's a whole different world and why do you think کہ لوگوں نے organic textiles کے اندر بھی investment کرنی شروع کر دیا because it's eco-friendly exactly it was something very interesting for me and i did the whole lot of research and now i'm very confident ابھی میں بنا رہی ہوں i'm just trying to locate the people جو کہ پاکستان کی اندر locally یہ organic textile یا cotton یا ڈینم اب تو ڈینم بھی organic آتی ہے تو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں so this was very interesting and i hope i'm gonna come up with this collection very soon بہل اچھی to be a white man ڈینم وقت کیونکہ ان کے repackage ان کے repercussions کیا تھے جو تمام chemikals استعمال کر رہے ہیں اور اس لئے ہم اس طرف پلٹ رہے ہیں جس کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئیں کیا ہم پلٹ نہ سکیں نہیں کہیں کہیں پیشے ہٹنا ضرور ہی ہو جاتا ہے ہٹنا ہی ہوتا ہے اب ہم نیکل کو دیکھیں کیا سوچ کے اور آگے بڑھتے ہیں ہر چیز میں جو ہے وہ بالکل ایک نئی نہج پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں کئی سالوں بعد تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ہم غلط کر رہے تھے تو پھر وہ واپس پلٹ کے اسی پہ آتے ہیں جیسے وہاں اپ آرگینک فارمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر ہو رہی گیا اور یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ they started to abuse and then they came on a stage جہاں پہ وہ واپس پلٹ رہے ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ شاہر بھی think a lot and do less ہم کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ واپس اب جو اورگینک پہ جیسے آ رہے ہیں تو ہم جو ہے اب ان کو وہ فالو کریں جو پچھلا وہ کٹ چکے تھے اب ہم بھی آئیں گے ہمارے ساتھ مسلا جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ کچھ روزی کمانے کے اس میں سلسلے میں ذرا سے ہم اچھے ہو جائیں گے پھر ہم چیزوں پہ سوچیں گے یہاں پہ اتنا ابھی اس وقت اتنا انفلیشن کا اتنا ہوا ہے بیسک پہ stress تو بیسک everybody is in a stress اب اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں پہ بھی find کہ ٹھیک ہے جو conveniences ہوتی ہوں وہ چل پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں you are very true you are so true about it اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ if being a housewife جو کہ ہماری main morning show کی ہماری ساری viewers ہیں تو being a housewife آپ کا environment میں کیا کیا contribution ہو سکتا ہے ماہول کو بہتر بنانے میں we'll take a short break you stay tuned we'll be right back